اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں اب ہم بات کریں گے گفٹس اینڈ پریزنٹس کے یہ ورڈ جو ہے یہ ہے پریزنٹ پریزنٹ نہیں کہنا اسے پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں پیش کرتے ہیں وہ ہے پریزنٹ اور یہ ہے پریزنٹ پریزنٹ ایک ہوتا ہے جو بندہ حاضر ہوتا ہے اس کے لئے بھی پریزنٹ بولا جاتا ہے اور یہ جو پریزنٹ ہے یہ گفٹ کے لئے بولا جاتا ہے آپ کا ٹاپک چاہے گفٹس آجائے یا پریزنٹس آجائے مطلب سیم ہے آپ نے ورڈ چینج کر دینے ہیں ٹاپک ایک ہی ہے اس کے مطابق آپ سوالات بنائیں گے تو سب سے پہلا جو اس کا کوئسن ہوگا وہ ہوگا کیا آپ کو گفٹس لینا پسند ہے تو آپ کہیں گے یاس آئی لائک ٹو ٹو ٹی گفٹس جی مجھے گفٹس لینا پسند ہے اب اس کے ساتھ دوسرا سوال ایڈ کرلیں دویو لائک ٹو گفٹس یاس آئی لائک ٹو گفٹس ہاں ہی مجھے گفٹس دینا بھی پسند ہے اب قیسن نمبر تری ہے سب سے بہترین گفٹ کون سا ہے جو آپ نے آج تک حاصل کیا تو اس کا جواب دیں گے دو بیسٹ گفٹس that i have ever received is watch پرفیوم اور جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ نے لیا ہے آپ وہ بتا دیں اب بریس لیٹ ہو سکتا ہے اس کی جگہ ہو سکتا ہے کسی نے کسی کو کور گفٹ کی ہو کسی کو آئی فون گفٹ کیا ہو تو وہ آپ نے وہ بتا دینا ہے دو بیسٹ گفٹ ڈائٹ آئی ہای ایور سیفٹ آگے آپ نے وہ گفٹ بتا دینا ہے جو بھی آپ نے رسیف کیا ہے اب اسی کے ساتھ question number 4 آئے گا why do you like this gift آپ کو یہ gift کیوں پسند ہے تو آپ بتا دیں کہ because I really wanted it کیونکہ یہ میں چاہتا تھا اس کی مجھے ضرورت تھی I really wanted it میں یہ چاہتا تھا مجھے اس کی شدید ضرورت تھی یا اس کے علاوہ اس کا آپ انصر یہ دے سکتے ہیں because it is sign of our love یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے اگر آپ کو یقین ان وہ ہی بندہ آپ کو gift دیتا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے تو اس لئے آپ اس کا یہ بھی آنسر دے سکتے ہیں because it is sign of our love question number 5 ہے ہمارے پاس why do you like to take gifts آپ کو gift لینا کیوں پسند ہے تو اس کا جواب آپ دیں گے I feel much happy when I receive gifts مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں gift receive کرتا ہوں حاصل کرتا ہوں اب question number 6 ہے what is the importance of gift جو gifts ہوتے ہیں تہائف ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے تو اس کا جواب ہوگا gift giving is vital in our lives جو gift giving ہے تہائف دینا یہ ہمارے زندگی میں بہت اہم ہے because it shows love and care کیونکہ یہ آپ کی محبت اور آپ کی ایک دوسرے کے لیے care اب care کردو میں ہم کیا کہیں گے کہ ایک دوسرے کا احساس یہ ظاہر کرتی ہے the gift giving is vital in our lives because it shows love and care یا it is sign of love and care جو آپ ٹھیک سمجھے وہ answer دے دیں question number 7 ہے ہمارے پاس what gift do you like to get in future future میں آنے والے مستقبل میں آپ کو کون سا gift چاہیے کون سا gift حاصل کرنا چاہتے ہیں تو i want to get charlie blue in future میں charlie blue یہ perfume ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو car کو gift کریں آپ کہہ دیں کہ i want to get car in future i want to get gucci flora perfume i want to get i want to get watch جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے یا جو آپ واقعی چاہتے ہیں وہ آپ بتا دیں تاکہ آپ کی شاید سنی بھی جائے question number 8 ہے ہمارے پاس have you ever re-gifted something re-gift کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے gift کرنا مطلب اس کے دو تین مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بندے سے gift لیا پھر اس کو gift دے دیا اصل تو re-gift کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے gift کر دینا وہ ایک ہی چیز کو دوبارہ سے کر دینا یا یہاں یہ مطلب تو اس کا آنسر جو بھی اس کا مطلب ہو آپ اس کا آنسر یہ دیں i did not یا i do not re-gift things i do not re-gift things جو مرضی مطلب ہو اگر یہ سوال آلیا تو آپ نے کہنا جی میں آسان ہی کرتا میں re-gift نہیں کرتا اب question number 9 ہے ہمارے پاس what was your last gift that you received آپ کا آخری gift آخری طوفہ کون سا تھا جو آپ کو ملا تھا اب اگر کوئی لڑکی یہ ہے تو وہ کہہ دے i received teddy bear last time last time i received teddy bear مجھے ایک teddy bear ملا تھا آخری دفعہ اور اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ کہہ دے last time i received watch مجھے گڑی ملی تھی یا perfume کہہ لیں عام طور پر perfume gift کیے جاتے ہیں watch ہو گی یہ کیونکہ اب گڑیوں کا بھی وہ زمانہ نہیں رہا دور نہیں رہا اس وجہ سے میں زیادہ پہلے watches ہوتی تھی وہ گفٹ کی جاتی تھی یا آپ بہتر سمجھتے ہیں کوئی بھی جو گفٹ لین دین کرتا ہے تو وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ کیا کیا گفٹ ملتے ہیں یا دیے جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی بتا دیں لیکن اگر آپ اتنا نہیں جانا چاہتے کسی یونیک چیز میں تو آپ perfume وغیرہ اور watches کے بارے میں بات کر دیں question number 10 ہے ہمارے پاس if you don't like a gift what do you do with it اگر آپ کو کوئی گفٹ پسند نہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو آپ بتا دیں جی کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیتا ہوں بہن کو دے دیتا ہوں وہ یا میں کسی اور کو دے دیتا ہوں i give it to others who wants it یا آپ کہہ دیں i give it to the person who needs it میں اس بندے کو دے دیتا ہوں جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی question number 11 ہے ہمارے پاس have you ever got a gift that you didn't like آپ کو کبھی کوئی ایسا گفٹ ملا ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے تھے تو آپ بتائیں یہ تو کافی دفعہ میرے ساتھ ہو سکا ہے یہاں اس کے ساتھ آپ کہہ دیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا yes many times i received gift that i didn't like اگر did سے سوال آئے تو آپ جواب بھی did میں دیں اگر do سے آئے تو آپ don't سے جواب دیں گے did not اور یہ دیکھ لینا ہے did سے سوال آئے تو did not اگر do سے سوال آئے تو پھر do not یا don't سے آپ نے جواب دینا ہے ٹینسز کا ہیار رکھنا ہے یہ نہ ہو سوال آپ سے present میں پوچھا جائے آپ past میں جواب دیں اور past کا پوچھا جائے تو آپ present میں جواب دیں تو یہ شو کرے گا کہ آپ کو ٹینسز کا پتہ نہیں ہے کہ آپ ویسے صرف words کو guess کرتے ہیں اور بات کر دیتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ بات کس زمانے کی اوری ہے تو یہ آپ نے دھیان رکھنی ہے یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے تب جا کے آپ اچھے طریقے سے test pass کر سکیں گے question number 12 ہے ہمارے پاس on what occasions do you give gifts کن مواقعوں پر آپ gifts دیتے ہیں تحائف دیتے ہیں تو ہمارے عموماً جو عام طور پر ہوتا ہے کہ اید کارٹ پہلے ہم بیجتے تھے اید پہ توفے دیتے تھے یا آج بھی کوئی کپڑے شپڑے لے دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو یا ان کو ایدی گفٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ برچڈے پہ حاصل طور پر گفٹ ابھی بھی دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی تحوار ہیں جن پہ گفٹ یہ جاتے ہیں جیسے میریج ہے شادی کے موقع پر تو اس کا جواب پھر آپ ساتھ دیں گے I give gifts on marriages and birthdays یا اگر ایک بتانا I give gifts on birthdays تب بھی ٹھیک ہے آپ بس اس کو جواب آپ نے دینا ہے اب قیسن نمبر تھرٹین ہے ہمارے پاس why do you like to give gifts آپ کو گفٹ دینا پسند کیوں ہیں اس کی وجہ بتانی ہے آپ نے تو اس کا آپ جواب دیں گے because other feels happy to receive gifts دوسرے لوگ gift receive کر کے خوش ہوتے ہیں and it reminds them our love اور یہ چیز ان کو ہماری محبت یاد دلاتی ہے اگلے ہی سے خوش ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کو ہماری محبت یاد آتی ہے کہ ہم نے یہ gift دیا تھا ان سے ہمیں کتنا پیار تھا جو ہم نے ان کو یہ چیز دی اب میں دیکھوں گا کہ کونسا student میرے لئے کیا gift پہ تاکہ مجھے پتا چلے نا کہ میرا کونسا student ہے جو مجھ سے محبت کتنی کرتا ہے کہ کوئی پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے جی نہیں نہیں سار جی میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے پاس ہو گیا lecture آپ کے بڑے کام آئے آپ کے لئے gift آ رہے ہیں تو انشاءاللہ future میں مجھے انتظار رہے گا آپ کے gifts کا question نمبر مارے پاس 14 ہے what was the last gift that you gave کونسا آخری توفہ تھا جو آپ نے دیا تھا تو جو بھی آپ نے توفہ دیا تھا وہ بتا دیں the last gift that I gave that was a box of chocolate جو آخری توفہ میں نے دیا وہ box of chocolates تھا بہت ساری chocolates تھی ایک box میں ڈبے میں تو وہ میں نے gift دیا تھا اب یہ پتہ نہیں کس کو آپ نے دیا تھا مطلب اتنا میٹھا وہ کھاتا ہے یا کھاتی تو برحل اچھا gift تھا unique بھی تھا اب اسی کے ساتھ question number 15 آئے گا to whom you gave this gift کس کو آپ نے یہ gift دیا تھا جو آپ نے box دیا تھا چوکلیٹس کا وہ آپ نے کس کو دیا تھا تو آپ کسی کا بھی بتا دیں اپنی بہن کا چھوٹی کا بتا دیں اپنے کسی کا بھائی کا بتا دیں یا رشتہ دار کا بتا دیں فرینڈ کا بتا دیں تو آپ کہہ دیں i gave it to my cousin میں نے اپنی cousin کو دیا تھا اپنے cousin کو یا اپنی cousin کو i gave it to my cousin thank you so much جی آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور like کریں سبسکرائب کریں کوئی بات ہے پوچھنے والی تو کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا حیار کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتا ہوں اللہ حافظ